وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم پڑھیں گے حروفِ مددہ حروفِ مددہ یہ ایک خاص ٹرم ہے تجوید کی زبان میں جن حروف کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں لمبا کر کے پڑھتے ہیں ان کو حروفِ مددہ کہا جاتا ہے حروفِ مددہ عام حرکات کی نصبت تھوڑا سا ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے حروفِ مددہ کتنے ہیں تو حرفِ مددہ تجوید کی زبان میں تین ہیں علیف واو اور یا صرف یہ تین ہی حروف ہیں جو مددہ بنتے ہیں ان کے علاوہ کوئی حرف بھی مددہ نہیں بنتا اور یہ کیا ہر حال میں مددہ بنتے ہیں سمجھنے والی بات عزیز طلبہ و طالبات یہ ہے کہ کیا کہیں بھی علیف واو اور یا آ جائے تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے یا ان کو ہم مددہ کہیں گے نہیں ہرگز نہیں یہ حروفِ مددہ خاص حالتوں میں بنتے ہیں خاص حالتیں ان کی کیا ہوتی ہیں کہ جب کسی حرف پر زبر آ جائے اور اس کے بعد علیف آئے تو اس علیف کو علیف مددہ کہا جاتا ہے علیف خالی ہوگا اس سے پہلے والے حرف پہ وہ کوئی بھی ہو علیف خالی ہو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اس کو علیف مددہ کہا جاتا ہے اسی طرح یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو وہ یا مددہ ہو جاتی ہے اور بالکل اسی طرح واو کا معاملہ ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مددہ ہوتی ہے تو عزیز طالبہ تعالبات آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ علیف واو یاہ روف مددہ ہیں لیکن ہر حال میں یہ روف مددہ نہیں ہوتے علیف خالی ہو اس سے پہلے زبر آئے تب علیف مددہ بنے گا اس سے علاوہ نہیں بنے گا یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر آ جائے یا مددہ بنے گی اس کے علاوہ یا مددہ نہیں بنے گی واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش آ جائے تو واو مددہ بنے گا اس کے علاوہ صورتوں میں نہیں بنے گا تو اگر یہ صورتیں آپ کے سامنے آ جائیں یہ شکلیں آ جائیں کہ یا ساکن ہے پہلے زیر ہے واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے علیف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو وہاں یہ مددہ بن جاتے ہیں تینوں عروف اور ان کے نام پھر عمل لیتے ہیں علیف مدہ واؤ مدہ اور یائے مدہ علیف مدہ کی مثال جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے عزیز طلب و طالبات آپ ان میں غور کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ علیف مدہ کیسے بنتا ہے جی سلائیڈ پہ غور کیجئے تو پہلا حرف ہے ما میم کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ ریڈ کلر میں جو آپ کو شو ہو رہا ہے وہ علیف ہے علیف خالی ہے علیف کے اوپر کوئی شادمات جزم کوئی علامت کوئی حرکت نہیں ہے اس سے پہلے جو میم ہے اٹیج اس کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو کہیں گے علیف مدہ اسی طرح دوسری مثال میں دیکھیں با کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد علیف خالی ہے تو یہاں بھی یہ بن گیا علیف مدہ تیسری مثال لے لیں فا کے اوپر زبر ہے اور آگے علیف خالی ہے تو یہ بھی علیف مدہ اور اسی طرح ان کے نیچے تین اور امثلہ بھی ہیں تو ان ساری مثالوں میں آپ بغور دیکھیں کہ علیف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر موجود ہے تو یہ علیف مدہ کی مثالیں ہیں ان کو آپ پڑھنا کیسے ہے کہ عام حرکت کو اور مدہ والی حرکت میں فرق کرنا ہے جو صرف میم لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے اس کو ہم پڑھیں گے ما اس حرکت کو ہم صرف ساؤنڈ دے رہے ہیں لیکن اس کو ہم کھینچ نہیں رہے ما لیکن جب یہ مدہ بن گیا اس کے ساتھ علیف بھی لگ گیا تو پھر ہم پڑھیں گے ما تمام امثلہ کو اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں ما 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 با با فا فا جا جا ہا ہا خو خو اب ان ساؤنڈز میں آپ نے غور کیا ہو تو جہاں صرف حرکت تھی وہاں کھینچہ نہیں گیا اور جہاں مدہ بن رہا تھا وہاں اس کی نسبت اسے دگنا کھینچ کے پڑھا گیا اسی طرح عزید طلبہ طالبات زبر میں بچوں سے غلطی کم ہوتی ہے زبر میں اور علیف مدہ میں غلطی کم ہوتی ہے لیکن جب یائم مدہ پڑھتے ہیں ہم اور واو مدہ پڑھتے ہیں تو وہاں غلطی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں وہاں غلطی کے امکانات کیا بڑھتے ہیں کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ عام حرکت کو نہیں کھینچنا اور جب وہ مدہ بنے تو اسے کھینچنے زیر میں عام حرکت ہوتی ہے اور عموماً وہاں بھی کھینچ دیا جاتا ہے اسی طرح واو مدہ کا حال ہے کہ صرف پیش لگا ہوتا ہے اس کو بھی اتنا ہی کھینچ دیتے ہیں جتنا مدہ کو کھینچا جاتا ہے تو جیسے آپ نے اس کا تعروف پڑھا ہے کہ یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہے تب اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر نہ ہو تو پھر اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا یا مدہ کی مثالیں اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے کہ انہی مثالوں کو ہم نے زیر کے ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ سمجھنا اور ان میں فرق کرنا آپ کو آسان ہو جائے تو میم کے نیچے صرف اگر زیر ہے تو ہم پڑھیں گے می می یہ اس کا ساؤنڈ ہے میم کا می اور جب میم کے بعد یا ساکن کا اضافہ ہو گیا تو پھر ہم پڑھیں گے می کھینچ کے پڑھا اسی طرح باقیہ مثالہ میں بھی دیکھ لیں بی بی فی 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 جی جی ہی ہی اب ان امثلہ میں بھی آپ نے غور کیا ہو تو جہاں سمپل حرکت زیر والی تھی ان کو ہم نے نہیں کھینچا اور جہاں یا کا اضافہ ہوا ان عروف کو ہم نے ان کو ذرا کھینچ کے پڑھا تو پیش کی مثال بھی بلکل اسی طرح ہے کہ صرف اگر اکیلہ پیش لگا ہوا ہے کسی حرف کے اوپر تو اس کو نہیں کھینچنا اور اگر اس کے ساتھ واو ساکن بھی آ جائے اس کے ماں بعد ماں قبل اور ماں بعد کے عروف چونکہ یہ بار بار استعمال ہوتے ہیں تو یہ پہلے بتایا بھی جا چکا اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس حرف کو جس لفظ کو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے متصل پہلے والا اس کو کہہ جاتا ہے ماں قبل قبل پہلے والا اور جس کو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد والے کو کہتے ہیں ماں بعد بعد بالا حرف تو میم کے اوپر پیش ہو اور اس کا ماں بعد واو ساکن ہو یا دوسری طرح اس کو سمجھ لیں واو ساکن ہو اس کا ماں قبل اس کے اوپر پیش ہو تو وہ واو مدہ بن جاتا ہے جیسے مو سمپل حرکت ہے اور مدہ بنے گا تو ہم پڑھیں گے اب یہ آپ نے عام حرکت اور مدہ کی حرکات میں فرق سیکھا ہے تو عزید طلبہ و طالبات آپ نے اس موڈیول کی بہترین مشک کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ آپ پڑھیں اور پھر اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کہاں علیف خالی آیا ہے اس سے پہلے زبر آگئی کہاں یا آئی ہے ساکن اور اس سے پہلے زیر آگئی اور کہاں واو آیا ہے ساکن اس سے پہلے پیش آگیا تو جہاں یہ والا سین آپ کو نظر آئے وہاں حرکات کو آپ نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے تو آپ نے عملی مشک حروف مدہ کی سورہ فاتحہ کی شکل میں کرنی ہے تو امید ہے اس کے ساتھ آپ کو بہتر انداز میں پڑھنا آ جائے گا موسیقی